اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرا اور دو ٹیوب یوٹیوب چینل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے ریکارڈ میں فائلر ہیں یا نون فائلر ہیں تو تین ایسے طریقے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں سب سے پہلا طریقہ براؤزر سے چیک کرنے کا ہے آپ اپنے موبائل فون سے یا آپ اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ایک سائٹ اوپن کریں آپ اپنے براؤزر میں ٹائپ کریں آئی آر آئی ایس اور اس کے ساتھ ایف بی آر بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کو لنک ملے گا اس لنک پہ آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کو ریجسٹریشن کے لیے کہا جائے گا لیکن ریجسٹریشن کرنا ضروری نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل جائے گا ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ کا آپ نے سمپلی یہاں پہ جانا ہے اور یہ پیرامیٹر ٹائپ جو ہے اس کو سیلیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ نے آئی ڈی کارڈ یعنی سی این آئی سی کو سیلیٹ کرنا ہے اور ریجسٹریشن نمبر میں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے اور اپنی ڈیٹ بھی انٹر کریں گے جس ڈیٹ کو آپ یہ سرچ کر رہے ہیں اور کیپچا انٹر کرنے کے بعد آپ ویریفائی کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ایکٹیف ٹیکس پیر کے اندراج کے طور پر موجود ہیں یا نہیں یہاں پر آپ اپنا نام اور اپنا فائلنگ سیٹس چیک کر سکتے ہیں جو کہ ایکٹیف لکھا رہا ہوگا یا ان ایکٹیف لکھا رہا ہوگا دوسرا طریقہ موبائل ایپ کا ہے آپ نے ایک اپلیکیشن انسٹرول کرنی ہے چاہے آپ کے پاس آئی فون ہو یا آپ کے پاس انڈروائیٹ فون ہو آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹیکس آسان جو کہ ایف بی آر کی ایک ایپ ہے اس کو آئی آر آئی ایس یعنی آئی ریز بھی کہتے ہیں تو اس کو آپ انسٹرول کر لیں اور اس کو اپن کرنے کے بعد آپ ویریفیکیشن کے اپشن پر جائیں اور یہاں پر پریس کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پہلے اپشن پر کلک کرنا ہے ایکٹیف ٹیکس پیر لس پر یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو مختلف اپشنز ملیں گے انٹین اور دیگر اپشنز تو آپ نے یہاں پر چینج کر کے اس کو سین آئی سی کر دینا ہے اور اپنا سین آئی سی نمبر اینٹر کرنے کے بعد اپنی ڈیٹ سیریکٹ کرنی ہے اور سیم اسی طرح جیسے میں نے پہلے والے طریقے میں بتایا آپ نے ویریفائی پر کلک کرنا ہے آپ کا فائلنگ اسٹیٹس شو ہو جائے گا کہ آپ ان ایکٹیف ہیں یا ایکٹیف ہیں اور تیسرا طریقہ یہ بھی بہتہ آسان ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپلی اپنے موبائل فون سے ٹائپ کرنا ہے اے ٹی ایل اور اسپیس دینے کے بعد اپنا آئی ڈی کا نمبر ٹائپ کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے ڈبل نائن ڈبل سکس پر تو آپ کو جوابی ایس ایم اس محصول ہو جائے گا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا نام فائلر میں ہے یا نون فائلر میں ہے تو یہ تھے تین بہتی سمپل میتھرڈز تو نو کہ آپ فائلر ہیں یا نون فائلر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیف لگی ہو تو رائے کو شیئر ضرور کیجئے گا آج تک کے لیے تنہی ملتا ہے انگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ